شاف ہوا ہے ٹریکر سافٹ ویر کے ذریعے ایمبولنس سے رابطہ نہیں ہو پاتا کئی گھنٹے دک موٹر بائک کو ایمبولنس کی جگہ معلوم نہیں ہوتی جس کے وجہ سے مریض تک پہنچنے میں دیر ہی ہو جاتی ہے اسی بارے میں بات کریں گے ہمارے نمائندے حسن رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن نے یہ پروجیکٹ لانچ تو کر دیا گیا لیکن لگتا ہے کہ ورکنگ مکمل نہیں کی گئی تھی اب خامیہیں خامیہ نظر آ رہی ہیں جس طرح پہلے دنیا نیوز نے معاملے کی نشاندی کی تھی جو پنجاب موٹر بائک ایمبولنس پروجیکٹ ہے اس میں متعطیف خامیہوں کا انکشاف ہوا تھا ہم نے دکھایا بھی تھا اب دوسری ریپورٹ وزیراعہ پنجاب شباز شیف کو ویجوائی گئی ہے جو دنیا نیوز نے حاصل بھی کی جس میں بتایا گیا ہے کہ موٹر بائک ایمبولنس مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے جہاں پر حاصل ہوتا ہے اس کا جو سوفٹ بائک ٹریکر لگایا گیا اس سے معلوم نہیں ہو پاتا اور جو بائکس ہیں وہ کہاں پہ ہیں کہاں پہ کھڑی ہیں جو ہمارے پاس سوفٹ بائک ہے اس سے مکمل طور پر نشاندی نہیں ہو پاتی اور جہاں پر حاصل ہوتا ہے موٹر بائکس کو بھی جوانا ہوتا ہے تاکہ ایمبولنس پہنچے جہاں کے فونی طور پر ٹریٹمنٹ کرے تو اس سے رابطہ منقطع ہو جاتا ہے رابطہ نہیں ہو پاتا اور وائلیس کمیونکیشن سسٹم مکمل طور پر ناکام ہے اور جب یو پی ایس نہیں لگائے گے اور جو ویڈیو وال لگائی گئی تھی وہ ایک اسٹال کی گئی اس میں بھی خراب نہیں ہے دوسری اسٹال ہی نہیں کی گئی اگر یو پی ایس نہیں ہوتا لائٹ بانگ ہوتی ہے تو یہ سربس مکمل طور پر بانگ ہو جاتی ہے اسی میں بتایا گیا کہ یو پی ایس سسٹم ویڈیو وال کے ساتھ اسٹال کیا ہی نہیں گیا جو موٹر بائک اور ایمولیس کے درمیان رابتے ہیں وہ اس کا فقدار نظر آتا ہے اگر موٹر بائک اور ایمولیس پہنچتی ہے تو وہاں پر اگر ایمولیس نے جانا ہوتا ہے بڑی ایمولیس نے جانا ہوتا ہے تو اسے رابتہ نہیں ہو پاتا اور تقریباً اس میں پندرہ سے بیس منٹ کا ٹائم لگ جاتا ہے اور وہ حاصل جو ہے اور جو مریض ہوتا ہے اس تک خوئی توپ ایمداد نہیں کیتا